تو دوستو آج 20 اپریل 2020 سوموار کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی دوستو آپ کو بتا دیں آج کی بڑی خبروں میں لوگ ڈاؤن کی سختی کو لے کر پھر سے ایک بڑی خبر آئی ہے آپ کو بتا دیں جلدی ایسا ہو سکتا ہے کہ پورے دیش کے چپے چپے پر ملٹری فورس تینات ہو آپ کو بتا دیں یہ جو خبر آئی ہے لوگ ڈاؤن کو لے کر اس کے بارے میں ابھی ہم آپ کو پوری ریپورٹ بتائیں گے آپ کو بتا دیں یہ خبر پورے دیش کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ آج 20 اپریل سے بہت ساری چیزوں میں چھوٹ ملنے والی تھی لوگ ڈاؤن کے دوران لیکن آپ کو بتا دیں سرکار کا پھر سے نیا اعلان آ گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ چینی بیماری کو لے کر پھر سے تازہ اپ ڈیٹ پورے دیش کے لیے آ چکا ہے اس کے علاوہ اگر آپ انڈروائیڈ سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے آج کی بڑی خبروں میں ایک بڑی خبر ہے تو ہم آپ کو اس کی بھی پوری ریپورٹ بتائیں گے تو دوست آج ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں انہی سم مہتپور خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو بینا بھگائے دھیان سے آخر تک دیکھتے رہیے تاکہ کوئی بھی جانکاری مسنا ہو بس ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے تو آئیے بینا دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کی طرف دوستو آج کی پہلی بڑی خبر میں آئیے ہمیشہ کی طرح آپ کو بتاتے ہیں چینی بیماری کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ تو پورے دنیا بھر کا چینی بیماری کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ آپ کی سکرین پر ہے کہ پورے دنیا بھر میں چینی بیماری کے مریض ہوئے بڑھ کر 23,656 آپ کو بتا دیں ان 23 لاکھ مریضوں میں سے 1,6998 لوگوں کی جان جا چکی ہے اس کے علاوہ ان 23 لاکھ مریضوں میں سے پوری دنیا بھر میں 6,7,049 لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں تو دوستو چینی بیماری کو لے کر یہ تازہ اپ ڈیٹ تھا پوری دنیا بھر کا لیکن آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں اپنے دیش یعنی کے بھارت کے آکڑوں پر تو دوستو ptrnews.com کے طرف سے چینی بیماری کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ آپ کے سامنے ہے بھارت کے لیے کہ چینی بیماری کے ٹوٹل مریض بھارت میں ہوئے 16,409 آپ کو بتا دیں ان 16,000 مریضوں میں سے بھارت کے اندر 538 لوگوں کی جان جا چکی ہے اس کے علاوہ ان 16,000 مریضوں میں سے 2603 لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں ابھی بھی جو لوگ سنکرمی تھے بھارت کے اندر ان کی سنکھیا ہے تازہ ریپورٹ کے مطابق 13,268 بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چینی بیماری کو مات دینے والا پہلا راجے بنا گوہ سارے مریض ہوئے ٹھیک جی ہاں چینی بیماری سے جہاں ایک اور دیش کی رفتار تھمی ہوئی ہے وہیں اس کے بیچ ایک بڑے رہت کی خبر آئی ہے آپ کو بتا دیں ہمارے دیش کے اندر ایک راجے ہے گوہ آپ کو بتا دیں یہاں پر چینی بیماری سے لڑنے میں کافی بڑی اپلپدی حاصل ہوئی ہے آپ کو بتا دیں یہاں پر ٹوٹل چینی بیماری کے مریض پائے گئے تھے ساتھ ان میں سے چھ مریض پہلے ہی ٹھیک ہو چکے تھے اور آخری مریض بھی بیتے روز روی وار کو ٹھیک ہو گیا ابھی پورے گوہ کے اندر ایک بھی چینی بیماری کا مریض نہیں ہے گوہ بھارت کا ایسا پہلا راجے ہے جہاں پر چینی بیماری کو اتنے بڑے اسطر پر مات دی گئی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بڑھ رہے ہیں چینی بیماری کے مریض لوگ ڈاؤن کا سکتی سے پالن کروانے دیش بھر میں اترے ملیٹری سپریم کورٹ سے کی گئی ہے بڑی مانگ جی ہاں دیش بھر میں لوگ لوگ ڈاؤن کا سہی طریقے سے پالن کریں اس کے لیے ملیٹری کی سہایتہ لی جائے اور اس کو لے کر سپریم کورٹ میں ایک جنہیت یاچی کا دائر کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ چینی بیماری کا پرکوب دن با دن لوگ ڈاؤن ہونے کے باوجود بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں لوگ ڈاؤن کا سہی طریقے سے پالن کروانے کے لیے سبھی راجیوں میں ملیٹری فورس تینات ہونی چاہیے آپ کو بتا دیں دیش کے سب سے بڑے کورٹ سپریم کورٹ میں یہ جنہیت یاچی کا دائر کی گئی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ اگر سپریم کورٹ اس بات کی منظوری اور آدیش دے دیتا ہے تو آنے والے دنوں میں پورے دیش میں آپ کو جگہ جگہ پر ملیٹری فورس دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور یہ ملیٹری فورس لوگوں سے لوگ ڈاؤن کا پالن کروائیں گے کیونکہ تازہ ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو کیندر سرکار ہے راجی سرکار ہے وہ لوگ ڈاؤن کرنے کے باوجود بھی لوگوں کی جان بچانے میں وفل رہی ہے نو بھارہ ٹائمز پر یہ بلکل تازہ ریپورٹ ساجہ کی گئی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو چینی بیماری سے سرکشت علاقوں میں آج سوموار سے کھل جائیں گی میٹ مچھلی کی دکانے اس کے ساتھ الیکٹریشین پلمبر کی بھی دکانے سرکار نے جاری کی ہے نئی سوچی جی ہاں آج سوموار 20 اپریل 2020 سے دیش کے اندر بہت ساری ایسی گتیویدیاں ہو سکیں گی جو کہ پہلے نہیں ہوتی تھی آپ کو بتا دیں سرکار نے ایک نئی سوچی جاری کی ہے جس میں کچھ بدلاؤ کیے گئے ہیں تازہ ریپورٹ کے مطابق سرکار نے گرامیٹ علاقوں میں کو آپریٹیو کریڈٹ سوسائیٹی گیر بینکنگ ویتی سنس تھا اور پانی سپلائی کی ازازت دے دی ہے اس کے علاوہ بجلی سے جوڑی جو بھی پریوجنائے ہیں اس کی بھی گتیویدی کی ازازت دی گئی ہے اس کے علاوہ جو بھی کھیتی کا کام ہے وہ ہو سکے گا اس کے علاوہ جو بھی پیکنگ وغیرہ کا کام ہے وہ بھی ہو سکے گا اس کے علاوہ آپ کو بہت ساری جگہوں پہ الیکٹریشین کی سرویس آئیٹی ریپیئر کی سرویس پلمبر کی سرویس موٹر میکینک کی سرویس کار پینٹر کی سرویس کوریئر کی ڈی ٹی ایچ کی اور کیبل کی بھی سرویس مل سکے گی کچھ پابندیوں کے ساتھ ان سبھی چیزوں کی ازازت دی گئی ہے دوستو آج کی اگلی خبر بھی اسی خبر سے جڑی ہوئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20 اپریل سے موبائل فری جیسے گیر ضروری سامان نہیں بیچ سکیں گی ای کومرس کمپنیاں گرہ منترالے کا نیا فرمان جی ہاں ابھی ہم نے آپ کو ایک آدھ دن پہلے ہی یہ خبر بتائی تھی کہ آپ 20 اپریل سے گیر ضروری سامان کا بھی آن لائن آرڈر کر سکیں گے جیسے ٹی وی فریز موبائل وغیرہ لیکن آپ کو بتا دیں سرکار نے بیتے روز 19 اپریل کو پھر سے ایک نیا فرمان جاری کیا اور کہا کہ ابھی جو بھی ای کومرس کمپنیاں ہیں وہ صرف ضروری سامان کی ہی ڈیلیوری کریں گے یعنی سرکار نے اپنے اعلان میں بدلاؤ کر دیا اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ لوگ ڈاؤن میں پورے دیش کو جو بھی چھوٹ ملے گی تو اس چھوٹ کا فائدہ ڈلی والوں کو نہیں ملے گا کیونکہ اس کے لیے سی ایم کیجری وال نے اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈلی میں کسی بھی طرح کی ڈھیل نہیں دی جائے گی ارون کیجری وال نے کہا کہ ہم لوگ ڈاؤن کو ہٹانا چاہتے ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے اور ابھی سرکار کی طرف سے جو چھوٹ دی جانے والی ہے وہ چھوٹ ہم ڈلی میں نہیں دیں گے لیکن ایک ہفتے کے بعد حالات دیکھیں گے اگر حالات صحیح ہوں گے تو ہم چھوٹ دے سکتے ہیں ایسا ڈلی کے مکھے منتریوں نے ڈلی واسیوں کے لیے کہا ہے دوستو اگلی خبر بتانے سے پہلے آئیے ہم آپ کو ایک بہتی بڑھیا ایپ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے میسج آتے ہیں جو کہ انگلیش میں ہوتے ہیں اور وہ ہمیں سمجھ میں بلکل بھی نہیں آتا تو دوستو آپ اس کے لیے play store پر جا کر u dictionary ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد سیٹنگ والے option میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ کو ایک magic translate کا option ملے گا اگر آپ اسے on کر دیں گے پھر اس کے بعد آپ جیسے ہی آ کر message پر swipe کریں گے تو وہ message ہندی میں convert ہو جائے گا اور آپ اسے آسانی سے پڑھ پائیں گے اس کے علاوہ آپ اس magic translate کو reply کرتے وقت بھی use کر سکتے ہیں وہ بھی بلکل آسانی سے تو دوستو translate کرنے کے لیے یہ ایک بہت اچھا app ہے u dictionary بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو mask نہ پہننے والوں پر ہوگی بڑی کاروائی پولیس سے الجھیں گے تو اب جانا ہوگا جیل جی ہاں ساروجینک اس تھانوں پر mask پہننے کے سرکار کے آدیش کو ہوا میں اڑانے والوں کو اب بخشا نہیں جائے گا آپ کو بتا دیں پولیس نے سوموار سے ساروجینک اس تھانوں پر mask نہ پہننے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا فیصلہ لیا ہے اس کے علاوہ لوگوں سے جرمانہ بھی وصولہ جائے گا جو لوگ mask وغیرہ نہیں پہنیں گے اور اگر کوئی پولیس والوں سے الجھے گا یعنی بحث وحث کرے گا تو اس کو جیل وغیرہ میں بھی ڈالا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں یہ سختی والا نیم فیلحال ہیماچل پولیس کی طرف سے آیا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو یہ چھپن ایپ کر رہی ہیں آپ کے فون کی جاسو سے تورنت کر دیں ڈیلیٹ ورنہ آپ کی نیجی فوٹو اور آپ کے بینک کھاتے کی بھی جانکاری ہو سکتی ہے چوری جی ہاں اگر آپ سمارٹ فون کا یوز کرتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے بہدی مہتپون ہے آپ کو بتا دیں ویسے تو یہ خبر تھوڑی پرانی ہے لیکن یہ بہدی مہتپون خبر تھی اسی لیے ہم نے سوچا کہ اس کے بارے میں ایک بار اور آپ کو بتا دیں دوستو اگر آپ انڈروائیٹ فون کا استعمال کرتے ہیں تو کچھ ایسے ایپ ہیں لگ بگ چھپن ایپ کی لسٹ جاری کی گئی تھی اگر یہ ایپ آپ کے فون میں ہوں گے تو آپ کا فون وغیرہ جو ہے وہ ہیک ہو سکتا ہے آپ کے نیجی فوٹو یا ویڈیو یا آپ کا بینک کھاتا وغیرہ بھی خالی ہو سکتا ہے ہم آپ کو اسی ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیں گے جس پر آپ کلک کر کے ان سبھی ایپ کے نام جان پائیں گے جو کہ آپ کے فون کی جاسوسی کر سکتی ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ای کامرس کرمچاریوں کے لیے ایپ ہے ضروری کمپنی کے ادھیکاریوں کو دی گئی ہے اس کی ذمہ داری جو بھی لوگ آن لائن سامان ڈیلیور جاری کیا ہے کہ جو بھی لوگ سامان ویگرہ کے ڈیلیوری کرتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ ایپ اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہی پڑے گا دوستو اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو فسے ہوئے مزدوروں کو شرطوں کے ساتھ راجی کے بھی تر کام کرنے کی ملی انومتی گرہ کرنے والے ہیں تو وہ اپنے کام کے لیے جا سکتے ہیں آپ کو بتا دیں یہ ازادت ان جگہوں کے لیے دی گئی ہے جہاں پر چینی بیماری سے جڑی ہوئی سٹیق اور سچی جانکاری ملے گی پی ٹی آئر نیوز ویب سائٹ کا لنک ہم نے اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے بات کریں گے آج کے اگلے سال سے کم ہو جائیں گے باروی میں پریویش لینے چھاتروں کے سلیب جو سٹوڈنٹ اگلے سال باروی کلاس میں داخلہ لیں گے ان سب سٹوڈنٹ کے لیے بڑے خوش خبری ہے دراصل HRD یعنی مانو سنسادن وکاس منتری نے اس بات کی جانکاری دی ہے کہ جو سٹوڈنٹ اگلے سال باروی کلاس میں داخلہ لیں سی بی 20E سمارٹ فون ٹرپل ریئر کیمرے کے ساتھ ہوا لانچ بہت بجٹ میں ہے اس کی قیمت سمارٹ فون بنانے والی کمپنی ہونر نے اپنے ایک نئے فون کو لانچ کیا ہے جو کہ ہونر 20E آپ کو بتا دیں یہ آپ ریڈیو کے نیچ ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دیں جس پر آپ کلک کر اس فون کے فیچر وستار سے جان پائیں گے بات کریں آج کے اگلے بڑے خبر کی تو جیسے چینی بیماری کے حالات صحیح ہوں گے لاؤگ ڈیزل کی دوستو آپ کو بتا دیں چینی بیماری کا پرکوب برس رہا ہے اور اسی کے کارن لاؤگ ڈیزل ہے اور اسی کے کارن بہت ساری گاڑی یا کہ لیں لگ بگ سب گاڑی گاڑی دہشت بھر کے لیے جیسا کہ ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آج 20 اپریل سے سرکار کے طرف سے بہت سارے کاموں کی جانور کی زندگی اور ساف ہو رہی ہے پرکرتی جی ہاں ان دنوں انسان پنجرے کے پکشی اور جو پنجرے والے جانور ہوتے ہیں ان کا درد ضرور سمجھنے لگے ہیں بیتے کچھ مہینے سے انسانوں کی لائیف چار دیواروں کے اندر گزر رہی ہے آپ کو بتا دیں تازہ ریپورٹ نو بھارت ٹائمز کی طرف سے ساجہ کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انسان تو ابھی پریشان ہے لیکن ابھی جو قدرت کی آبو ہوا ہے جو چینی بیماری کا یہ ایک پوزیٹیو حصہ بھی ہے جو کہ پوری دنیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو آج 20 اگر آپ اپنی چیٹنگ کو یا کسی بھی چیز کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آسانی سے تو آپ you dictionary app کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم نے you dictionary app कا link اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکپشن میں دے دیا ہے